آپ کے تباہ کاریوں اور امدادی کام کے بارے میں بتا رہے ہیں یاستر اقبال اپنی اس رپورٹ میں بائیس جولائی کو کو سلمان کے پہاڑی سسلوں پر بارشوں نے زلہ راجنپور میں تباہی مچا دی تین روز کے دوران پچاس سے زائد بزدیاں ہم دوپ گئے ہیں اور دس ہزار افراد بگر ہو چکے ہیں متاثرین سڑکوں پر کھلے اسمان تلے وقت گزارنے پر مجبور ہیں یہاں پہ فلیڈر کی شدل کا حضرت ہی بہت نفصانات ہوا ہے ہمارا یہاں پہ ان کی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ہمیں ریلیم نہیں ملا اصلا ہمیں کل شہر نہیں پہنچیا دیرہ غازی خان تونسہ راجنپور رجحان داجل میں آنے والے سلاب سے بستی چاکشہید حاجیپور لالگرڈ کھوکر آباد پتھان بشیر نگر بستی گوری درخواد جمال متاثر ہوئے ہیں جہاں گھر بہ گئیں وہاں گنتم سمیت دیگر سمان سلاب کی نظر ہو گیا ہے لاکھوں اکڑ پر کھڑی کپاس کی فصل بھی تباہ ہو گئی حکومت پنجاب نے زلہ راجنپور کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے اور کاشتکاروں کے تمام ٹیکس ماب کر دیئے ہیں اور امدادی کاروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی ہے لیف ایکٹیوٹیز ہیں اس وقت وہ پولیس کی طرف سے اور ڈسٹک ایڈمیسٹیشن کی طرف سے ڈیسیو صاحب کی طرف سے وہ پورے زور شور کے ساتھ جاری ہے کمیشنر صاحب اور ڈی اے جی صاحب اس کو سپروائز کر رہے ہیں محکمہ پولیس نے ڈسٹک میں دس ریلیس کیمپس اسٹیبلش کی ہوئے ہیں ٹوئنٹی ایٹھ کو دوبارہ ایک بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے اس سلسلے میں بھی ہم جو مناسب اقدامات ہیں جو پہلے ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں دوسری طرف راجنپور کے علاقہ یونین کونسل وال اشاری بستی حکدانی کوکر آباد بستی ایوب مد رمضان تونسہ درخاص جمال سمیت دیگر میں متاثرین امداد کے منظر ہیں محکمہ موسمیات نے سمار سے مزید بارشوں کی پشنگوئی کی ہے اگر انظامیہ کی جانب سے متاثرین سلاف کے لیے مناسب کاروائی نہ کی گئی تو مزید جانو اور ملاق کا نقصان ہو سکتا ہے یاسر اقبال ایکسپریس نیوز راجنپور راجنپور میں سلاف سے دس ہزار سے زائد لوگ بے گھر اور ہزاروں اکڑ کپاس کی فصل متاثر ہوئی ہے لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے حکومتی انداد کی انتظار میں ہیں اسی پر بات کرتے ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے یاسر اقبال سے یاسر دس ہزار سے زائد لوگ بے گھر ہیں بے گھر ہونے کے بعد یہ لوگ اب کہاں پر موجود ہیں اور کیسے زندگی چل رہی ہے یہ لوگ اب اپنا جھمپنیاں پر سڑکوں پر جہاں خوش ہو مقامات ہیں وہاں پر اپنا گزر برسر کر رہے ہیں تو مشکلات کے سامنا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سیو راجنپور ہم ان سے پوچھیں گے اندادی کاروائی ہیں کہاں تک پہنچیں اور کہاں تک انداد پہنچائیں انہوں نے کتنے لوگ بچ گئے اور کتنے تک پہنچا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاب سے متاثرہ علاقوں میں انتظامیاں کے طرف سے اندادی سرگرینیاں زور شور سے جاری ہیں تقریباً پندرہ ہزار افراد متاثرون ہیں جن تک اکثر کو انداد جو ہے پہنچائی جا چکی ہے بزریہ روڈ بھی پہنچائی جا رہی ہے جو ہیلیکوپٹر ہے وہ بھی ہماری منتظر کے لئے موجود ہے جو علاقے ہم یہاں کو دکھائیں گے اپنے ناظرین کو بھی سی ایم کا ہیلیکوپٹر راجنپور میں آیا گیا ہے جو متاثرہ علاقوں کا وزٹ کرے گا اور لوگوں تک جہاں تک زمین راستہ نہیں ہے جہاں تک امداد نہیں پہنچ پا رہی وہاں تک ہی اپنی امداد پہنچانے کے لئے سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب کا ہیلیکوپٹر اور یہاں پہ پہنچ چکا ہے جو اس میں اندازی سمان لوڑ کر کے متاثرہ علاقوں میں پہنچایا جائے گا اور ابھی اس میں سمان لوڑ کیا جائے گا جو متاثرہ علاقے جہاں زمینی راستے نہیں ہیں جہاں زمینی راستے پانی کے لئے سے بیٹھ چکے ہیں وہاں پہ سمان پہنچایا جائے گا اور اندازہ لگایا جائے گا ڈی جی ریلیو زمان بھیک صاحب اس ہیلیکوپٹر میں ہے اور سی ایم کاملا انسپیکشن ٹیم جو متاثر علاقے کا وزٹ کرے گی اور نقصان کے اندازہ لگایا جائے گا اور سی ایم راجنپور اپنا وزٹ کرنے کا بھی چانس ہے اور اندازی پیکج بھی لان ہو سکتا ہے جس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ راجنپور کے علاقے میں سی ایم کا یہ ہیلیکوپٹر یہاں پر پہنچا ہے اندازی سامان اس میں اب لوڈ کیا جائے گا اچھا یاسکر آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈی سی اور راجنپور بھی آپ بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں جب اندازی سامان یہاں سے لوڈ کر لیا جائے گا تو اس کے بعد تقسیم کا کیا طریقہ ایکار ہے تقسیم کا جہاں پہ ہیلی اگر زمین پہ سکوشک جگہ ہوتی ہے ہیلی لینڈ کرتا ہے گا وہاں پہ تو اتر کے متاثر لوگوں کو سامان دیا جائے گا اور اگر جہاں پہ راستہ نہیں ہوتا اترنے کا وہاں سے اوپر سے پھینکا جاتا ہے سامان جو نیچے سے روائے کی ہیں متاثرین جو سامان کو لے لیتے ہیں لیکن زمینی راستہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہیلی سے جو سامان نیچے پھینکا جاتا ہے وہ پانی میں گر کے ضائع ہو جاتا ہے لیکن مجبوری کے طور پر ہیلی سے کام لینا پڑا جب تک زمینی راستے باہل نہیں ہو پائیں گے تب تک اسی طرح سامان سپرائیز دیا جائے گا متاثرین تک اب یہ انتظامیوں کی طرف سے ڈی سو راجنپور ہیلی کی طرف جا رہے ہیں اور سامان اس میں رکھا جائے گا یاسر مختلف وبائیں بھی اب پھوٹ رہی ہیں اور خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے کہ اس سے بھی مزید نقصان ہو سکتا ہے تو میڈیکل ٹیمز جو ہیں وہ یہاں پر کسی طرح پہنچی ہیں ان علاقوں میں جی بالکل جہاں پر زمینی راستے ہیں وہاں پر تو میڈیکل ٹیموں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور جہاں زمینی راستے نہیں ہیں وہاں کل ہیلیکوپٹر کے ذریعے ڈاکٹرز کو منتقل کیا گیا تھا دویارت جس میں زہریلے سامپ ہوتے ہیں پہاڑوں سے پانی کے ذریعے آئے تھے ان کے ڈسنے سے کئی لوگ جنہوں سے متاثر ہوئے تھے وہاں ویکسینیں پہنچائی گئی ہیں اور جن علاقوں تک امداد نہیں پہنچی تھی کل ہماری جہاں خبریں نشر ہوئی تھی تو ایکسپریس پر ہماری نوز جن علاقوں کو ہم نے اپنا ٹارگٹ کیا جہاں انتظام نہیں پہنچ سکا تھا امداد نہیں پہنچی تھی وہاں پہ بھی آج انتظامین نے امداد پہنچائی ہے اور لوگ اب کچھ متاثر نظر آتے ہیں ہماری اس کاروائی سے ایکسپریس پہ بہت خوش ہیں بھی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں اور جہاں امداد نہیں پہنچ رہی ہیں ہم سب سے آگے امداد پہنچا رہے ہیں پہنچ رہے ہیں لوگوں تک جی فیلہ آپ کے لئے بہت شکریہ یاسر اقبال مزید اس حوالے سے آپ سے ہم بات کرتے رہیں گے بھارت نے ہڈیارہ ڈرین میں پانی چھوڑ دیا ہے